بورس جانسن کرسمس سے پہلے کرونا کے اثرات سے نکلنے کے لیے پر امید اکتوبر کے آخر تک پانس لاکھ ٹیسٹ رزانہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا پریس بریفنگ میں کہا امید ہے حالات جلد بہتر ہو جائیں گے دوسرے جانب برطانوی عوام کا بھی خیال ہے کہ کرسمس سے قبل وبا کے سیاہ بادل چھٹ جائیں گے یہ ریپورٹ دیکھئے اعلان کر دیا ہے from october we intend to bring back audiences in stadia and to allow conferences and other business events to recommence again these changes must be done in a covid secure way subject to the successful outcome of pilots throughout this period we will look to allow more close contact between friends and family where we can it is my strong and sincere hope that we will be able to review the outstanding restrictions and allow a more significant return to normality from november at the earliest possibly in time for christmas بورس جونسن کا کہنا تھا کہ وہ مزید بہتر حالات سازگار آنے کی امید کرتے ہیں مشکلات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے بورس جونسن نے اکتوبر کے آخر تک پانچ لاکھ ٹیسٹ روزانہ کرانے کا اعلان بھی کر دیا بورس جونسن کا مزید کہنا تھا کہ کرسمس کے قریب سماجی فاصلے کے قوانین کو بھی ختم کر دیا جائے گا یورپ کے باقی ممالک کے مقابلے میں برطانیہ میں کرونا وائرس نے تباہ کو نصرات چھوڑے ہیں تقریباً پینتالیس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں امریکہ میں کرونا کا زور ٹوٹ نہ سکا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے ستتر ہزار لوگ متاثر ہوئے جو اب تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے امریکہ کی ریاست میں کرونا سے متاثرہ لوگوں کی تعداد چھتیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے یونیورسٹری ریپورٹ کے مطابق امریکہ کی ریاست ایروزونیا، کیلیفونیا، فلوریڈا اور ٹیکساس میں روانہ ہفتے کے دوران کرونا کے باعث سب سے زیادہ لوگ ہسپتالوں میں منتقل ہوئے اور سب سے زیادہ عموات بھی انہی ریاستوں میں پیش آئی ہیں امریکہ کی دیگر ریاستوں کو بھی کرونا وبا سے ہلاکتوں میں ممکنہ اضافے کے خدشے سے آگاہ کر دیا گیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار تک پہنچ چکی ہے یو اے ای میں محکم پاکستانی کاروباری شخصیات کی وزیر اعظم عمران خان کے مشید برائے اوورسیز ظلفی سے ایک بار پھر مدد کی اپیل کہا پاکستانی بزنس کمیونٹی کرونا کی وضع سے شدید مالی پریشانی کا شکار ہو چکی ہے تفصیلات سید مدسر خوشنود کی اس ریپورٹ میں جانی ہے تہدہ عرب امارات سے ہر سال اربون ڈالر بھیجنے والا پاکستان کا کاروباری طبقہ حکومت پاکستان کئی مدد کا منتظر ہے کرونا نے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے کاروبار کے پائیے کو بریک لگا دی مشینری پڑی پڑی خراب ہو رہی ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں یو اے ای میں گزشتہ کئی دہائیوں سے مقیم پاکستانی بزنس مین اب اپنا کاروبار پاکستان شف کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس حوالے سے وہ وزیراعظم عمران خان اور اوورسیز کے مشیر ظلفی بخاری سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں کاروبار کی راہ ہموار کرنے کے لیے ان کی مدد کریں 45 سال سے دوبئی میں مقیم کاروباری شخصیت محمد یوسف نے کہا 6 ماہ سے کرونا کی وجہ سے کاروبار بند ہیں مجھ سمیت بہت سارے تاجروں کی ہیوی مشینری خراب ہو رہی ہے یہ مشینیں پاکستان شفٹ کرنا چاہتے ہیں لہٰذا کسٹم ڈیوٹی کم کر کے ریلیف دیا جائے دیکھیں میں یہاں 76 سے یہاں پہ ہوں اور ہمارا اپنا بیجنس سٹارٹ کیا ہوا تھا اور اچھا بیجنس تھا لیکن یہ کرونا آنے کے بعد تو بالکل جو کام ہے وہ بالکل بیجنس سٹاپ ہو گیا تو اس لیے ابھی یہ جو اتنی مشینری ہے وہ یہاں بیست جا رہی ہے تو ہم لوگ اپیل کریں گے گورنمنٹ پاکستان اور سپیشلی زلفی بکاری صاحب سے کہ ہماری کوئی ہیلپ کی جائے کہ پاکستان ہم یہ مشینری لے کے چلے جائیں اور وہاں پہ اپنے رکزار کریں اور پاکستان کی خدمت کریں انہوں نے کہا یہ مشینری وزیراعظم عمران خان کے وی ان کے مطابق پاکستان کے تعمیراتی منصوبوں میں مدد کر سکتی ہے جی بلکل سپیشلی کنسٹیکشن کا جو ابھی عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے یہ مشینری کنسٹیکشن میں بہت زیادہ کام آ سکتی ہے ہمارا سپیشل ٹرانسپورٹ ہے نارمل ٹرانسپورٹ نہیں ہے ہمارا سپیشل ٹرانسپورٹ ہے مشینری ادھر سے ادھر لے کے جانے کے لیے اچھی کام آ سکتی ہے اور سپیشلی کنسٹیکشن میں ہم لوگ کرین وغیرہ جو ہے محمد یوسف نے کہا ان سے میت کئی پاکستانی کاروباری شخصیات اپنا کاروبار پاکستان منتقل کرنا چاہتی ہیں لیکن حکومت پاکستان کی سخت اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے وہ یہ اقدام نہیں اٹھا پا رہے سید مدسر خوشنود نائنٹی ٹو نیوز دبائی شہنشاہ غزل استاد مہدی حسن مرہوم آج حیات ہوتے تو اپنی زندگی کی ترانوے بہاریں دیکھ چکے ہوتے یہ مہدی حسن ہی تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے انہوں نے انتھک محنت اور لگن سے فن غزل میں دنیا بھر میں آلا مقام بنایا مہدی حسن کے بارے میں مزید بتا رہی ہیں لاہور سے ہماری نمائندہ فاطمہ توزہرہ شہنشاہ غزل مہدی حسن نے جو گایا عمر کر دیا غزل گائیکی کا ان کا منفرد انداز کسی اور کلوکار کے حصے میں نہ آسکا اٹھارہ جولائی انیس سو ستائیس کو راجستان میں پیدا ہونے والے مہدی حسن نے موسیقی کی تربیت اپنے والد استاد عظیم خان اور چچا استاد اسماعیل خان سے حاصل کی انیس سو سنتالیس میں مہدی حسن اہل خانہ کے ساتھ حجرت کر کی پاکستان چلے آئے مہدی حسن نے اپنے شاندار کیریئر کے دوران پچیس ہزار سے زائد غزلیں فلمی اور غیر فلمی گیت گائی کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں کلاسیکل موسیقار استاد حامد علی خان نے استاد مہدی حسن کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا استاد مہدی حسن تیرہ جون سال دو ہزار بارہ کو دارے فانی سے کوچھ کر گئے فاطمت الزہرہ نائنٹی ٹو نیوز لاہور نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے باخبر رہی اور دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی موسیقی